السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ و خیر آج کا جو میں حمل بتانے والا ہوں وہ گھر سے جنات کے اثرات ختم کرنے کا عمل ہے بہت سے لوگوں کو گھر میں کسی کھٹ پٹ کی آواز محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے یا کوئی تنگ کر رہا ہے یا چیزیں غائب ہو رہی ہیں لوگوں کی اس طرح کے معاملات گھر میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات اگر وہ گھر بیچنے بھی لگے تو گھر بکتے بھی نہیں ہیں یا کسی اور جگہ شفٹ ہونا چاہیں تو شفٹ نہیں ہوتے بڑی رکاوٹے آتی ہیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں میرے حضرت کا بتائیوہ ایسا مجرم عمل آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ جنات سر پکڑ کر بھاگیں گے اور اس گھر کا کبھی رخ نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ پورا عمل میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا آپ نے بور نہیں ہونا یہ ساری محنت میں آپ کیلئے کروں گا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور اس پورے عمل کو صحیح طرح سمجھیں گے اچھا سب سے پہلا عمل آپ کو بتاتا چلوں آپ نے کرنا کیا ہے گھر کے سینٹرل جو لوکیشن ہوگی گھر کی جو درمیانی حصہ جو بنے گا گھر کا وہاں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے کھڑے کا ہونا ہے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں یہ میں لکھنے بول گیا قبلہ رخ کھڑے ہو کر آزان دینی ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں پہلے اچھا یہ عمل آپ دیکھ لیں یہاں آپ نے یہ میں کچھ لکھا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر آزان دینی ہے اور یہ آزان جہے عورت بھی دے سکتی ہے عورت بھی آزان دے سکتی ہے یہ میں لکھ رہا ہوں اس میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ آزان جہے na علاج کی آزان ہے نماز کی آزان نہیں ہے تو اس لیے عورت بھی دے سکتی ہے لیکن اگر عورت نہ دینا چاہے تو گھر کا کوئی اور فرد بھی دے سکتا ہے اچھا جی ازان دینے کا مکمل طریقہ آپ لوگ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے میں نے کتنے بتایا تھے سات مرتب ازان دینی ہے اب پہلی ازان دے کر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ پہلی ازان دیں گے ازان دے کر تین مرتبہ یہ نوٹ کر لیں تین مرتبہ دائیں طرف یعنی رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ نے پھوک مارنی ہے دائیں طرف پھوک مارنے یہ میں نے لکھ دیا اور آپ نے ازان دیتے ہوئے قبلہ رکھ کھڑے ہونے ہیں یہ آپ سب نوٹ کر لیں اسی طرح آپ آپ نے دوسری ازان دینی ہے اور ازان جنہیں اونچی آواز سے دینی ہے دھیمی آواز سے نہیں دینی اتنی زور سے ازان دیں کہ گھر کے تمام کونوں میں حصوں میں وہ آواز آپ کی جائے دوسری ازان دے کر آپ نے تین مرتبہ بائیں طرف پھوک مارنی ہے یہ دائیں طرف تھا اب تین طرف دوسری مرتبہ دے کے بائیں طرف پھوک مار دیں اچھا اب اسی طرح آپ نے تیسری ازان دینی ہے تیسری ازان دے کر آپ نے تین مرتبہ سامنے کی طرف جہاں قبلہ آپ کا روح ہے اسی طرف آپ نے پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے نا تین مرتبہ سامنے کی طرف اچھا اسی طرح اب آپ نے چوتھی ازان دینی ہے چوتھی ازان دے کر تین مرتبہ پیچھے کی طرف آپ کی جو بیک سائٹے کمر کی طرف آپ نے مڑ کے پھوک مارنی ہے تین مرتبہ اسی طرح آپ آپ نے پانچویں مرتبہ آزان دے کر تین مرتبہ آپ اوپر کی طرف آسمان کی طرف آپ نے پھوک مارنی ہے تین مرتبہ اسی طرح چھٹی مرتبہ جب آپ آزان دیں گے تو تین مرتبہ نیچے کی طرف زمین کی طرف آپ نے پھوک مارنی ہے اسی طرح جب آپ ساتویں آزان دیں گے تو ساتویں مرتبہ آپ نے قبلے کی طرف پھوک مارنی ہے وہ بھی تین مرتبہ ٹھیک ہے نا اب جو لوگ پاکستان میں لیتے ہیں تو ان کا قبلہ جو ہے وہ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہی ہوگا جو یہاں پر تین مرتبہ آزان میں نے بتائی ہے وہ سامنے کی طرف وہ بھی قبلہ ہی پڑے گا ساتھیں مرتبہ جب آپ پڑیں گے تو تب بھی قبلہ کی طرف پھوک ماننی پڑے گی لیکن جو باہر امریکہ یورپ وغیرہ میں ہوتے ہیں ان کا قبلہ ویسٹ کی جگہ کسی اور طرف ہوگا تو آپ نے روخ چینج کر کے قبلہ کی طرف پھوک مارنی ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جب ساتھیں مرتبہ آزان دیں گے نا قبلے کی طرف پھوک مارنے گے تو ساتھیں ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے پانی سے بھرے برطن میں ٹھیک ہے یہ میں لکھ رہا ہوں آپ کو پانی سے بھرے برطن میں تین مرتبہ پھوک مار دیں ٹھیک ہے جب ساتھیں مرتبہ آزان دیں گے نا تو آپ نے بردن پانی سے بھرا لے کے رکھنا ہے اور پہلے سے ساتھی مرتبہ ازان دیکھیں قبلے کی طرف تین مرتبہ پھونک ماری اور ساتھی ساتھ پانی سے بھرے بردن یا ایک بڑا پیالہ لے لیں اس میں تین مرتبہ آپ نے پھونک مار دینی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے کریں گے کیا ہم تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کو پورے گھر میں چھڑک دینا ہے اور یہ ازان آپ دن میں کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں اس میں کوئی جو آپ کو قید نہیں ہے کہ کسی مخصوص وقت میں ازان دینا ہے کسی بھی ٹائم ازان دے دیں اور پانی کو پورے گھر میں چھڑک دیں ٹھیک ہے یہ عمل میں آپ سب کو بتا رہا ہوں یہ اکیس دن بلا ناغہ کرنا ہے اکیس دن بلا ناغہ کرنا ہے بس اکیس دن آپ لوگوں نے یہ بلا ناغہ کرنا ہے بس اکیس دن مسلسل یہ عمل کر گزریں پھر دیکھئے گا گھر آپ کا جنات سے بلکل پاک صاف ہو جائے گا یہ تو جتنے بھی جالی عاملین بیٹھے ہوئے ہیں وہ جادو جنات کے نام پہ تو کیش کراتے ہیں پیسے لوٹتے ہیں لوگوں کو تو آپ نے ان سے بے نیاز ہو جانا ہے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے عمل یہ اسی لئے بتایا آپ لوگوں کو کہ بہت سے لوگوں کو دیندار عامل نہیں مل پاتے تو ایسی صورت میں کیا کریں یہ عمل آپ کریں جو میرے حضرت نے بتایا ہے اچھا اسی کے ساتھ میں جنات بھگانے کا اضافی عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ آپ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 786 مرتبہ پڑھنی ہے پانی پہ دم کر کے پورے گھر پہ اس کا چھڑکاؤ کر دیں اچھا یہ تھوڑا سا پانی آپ نے بچانا ہے تھوڑا تھوڑا پانی آپ تمام گھر والے پی بھی لیں جتنے بھی گھر میں افراد موجود ہیں وہ تمام افراد پانی پی لیں اور یہ عمل آپ نے 41 دن کی نیت سے کرنا ہے یہ عمل آپ کر لیں ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور اسی کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے اگر آپ یہ عمل آپ نے کیا تو ساتھ میں آپ کو یہ عمل بھی کرنا پڑے گا اس میں آپ نے سورہ رحمان اور سورہ بقرہ کی روز تلاوت کرنی ہے اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو کمپیٹر وغیرہ پہ یا موبائل پہ آپ نے یہ دونوں صورتیں تیز آواز کے ساتھ کہ گھر میں سب تمام گھر کے کونوں پر آواز چلی جائے یہ آپ نے چلا کے چھوڑ دینی ہے اگر آپ یہ عمل کریں گے میں تو کہتا ہوں کہ وہ آزان والے عمل کے ساتھ یہ عمل بھی شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی ذرا سی بھی چیز باقی نہیں رہے گی گھر میں اور بلکل پر سکون ہو جائے گا گھر آپ کا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ عمل بہت پسند آیا ہوگا اس کی بڑی ریکویسٹ آئی تھی تو میں نے سوچا تفصیل سے کسی دن ایک ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کی جو مسائل ہیں جنات والے یہ بلکل حل ہو جائیں تو میں نے اپنے حضرت کی اجازت سے یہ آپ کو عمل بتا رہا ہوں آپ تمام لوگوں کے اس کی اجازت ہے آپ یہ عمل کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آزان والے عمل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے قوم و فضل سے اکیس دن بعد آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھروں کی کیا صورتی حال ہے میں امید کرتا ہوں مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے یہ جو آزان والے عمل میں نے آپ کو بتایا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ آزان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے شیطان جن ٹھہر نہیں سکتا یہ بھاگ جاتے ہیں شیطانی چیزیں تو یہ آزان والے عمل لازمی کریں انشاءاللہ تمام دو نمبر عاملین سے بے نیاز ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آج کام حمل آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ دے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ہمیں کمنٹس میں بتایا کریں آج کامل کیسے آپ کو پسند آیا اور اسی کے ساتھ جو ضرورت مند ہو ان کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کریں یہی آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اتنا بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو ہماری حواظ آپ تک ہی ٹھہر جائے گی آپ سے دیگر لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی تو ہماری حواظ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں تو دی جاج کے سمل کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنے گھڑے سارا خیال لکھیں پڑھو سے کے حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعوں میں ضرورت شامل لکھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ